یہ زمان جب آئے گا تو تیسرا دور ان کا ہے وہ ہے گریٹ ٹیمپل تو تھرڈ ٹیمپل کا وہ آغاز کر چکے ہوئے ہیں کوئن بھی بن چکا ہوئے ہیں ڈاللڈ ٹرمپ کو جتنا یوز کرنا تھا انہوں نے کر لیا وہ ایک میز ہے نا سٹار او ڈیویڈ کا ایک میز ہے اسے وہ گزر کے نکل گیا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں اب یہودیوں نے جو استعمال کرنا تھا امریکہ کو وہ کر لیا یروشیلم ٹیمپل حاصل کر لیا اب دیکھیں کیسے امریکہ ترزمال شروع اصل مقصد کیا تھا جب بون میرے وہے نے ہڈی سے گودہ نکال دیا ہوئے اب ہڈیاں کتوں کے آگے پھینک دو اب کیا کرنی ہے اور یہی نبیہ پاس نے فرمایا تھا یہی اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں ان کے بارے میں جہودیوں کے بارے میں ان کے شر سے بچو ان کرسٹنز بیچارے امریکی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کبھی ان کے شر کا سمجھ ہی نہیں ہے یہ ہمیں دشمن کہتے ہیں یہ ہمیں انٹی کرائسٹ بولتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ تم لوگ سب سے بڑے بے وقوف ہو سب سے بڑا بندر تاریخ میں یہودیوں نے امریکیوں کو بنایا یا یہ کرسٹنز کو بنایا یہ بھول گئے وہ وقت جب ان کو پکڑ کے یہ قتل کرتے تھے اور مسلمانوں نے پناہ دی تھی ان یہودیوں کو یہ بھول گئے سارا یہ یہودی یہ کرسٹن یہودیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور یہودیوں نے کیسے ٹیبل ٹرن کیا اور مسلمانوں کے اوپر سٹیپ کیا جبکہ مسلمان ان کے ہمیشہ ان کے سپورٹر تھے پاسٹ کے اندر سپورٹر سے بنا دیئے نہیں ہیں کہ اس پہ ریلیجیس سپورٹن مطلب یہ تھا کہ ان پہ جو پرسیکیوشن ہوتا تھا ان کی ہلپ کرتے تھے کرسٹن سے جو کرسٹن پہ کرسٹن کی جاتا تھا اور کیسے مطلب آئرینی اور فیٹ ہے کہ آج یہ دنیا میں ان کو کچھ کہا نہیں جا رہا اور مسلمان بیچاروں کو پکڑ کے تم مسلمان یہ تو یہ دور جناب ان کا آگیا ہے اب یہ دور میں کسی کو انہوں نے آگے نہیں آنے دینا مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا ہے اور اس کرسٹن کو بھی مسلمان سے لڑوانا ہے اور یہ جو بائیو روجیکل ویپنز ہیں جو آپ کہلیں کہ یہ کرونا وائرس کہہ سکتے ہیں کود بھی اور کود بھی نوٹ ہمیں نہیں پتا یہ استعمال کیا جائے گا ایکانومیز ڈسٹروائی کی جائیں گی چینہ کا کوئی رول مجھے ابھی تک نظر نہیں آتا لیکن اللہ جانتا ہے ان کا کیا رول ہے بیچ میں اس پوری قوم کا یہ جو ساری ایشین قوم ہے ان کا کیا رول ہے آخری جنگوں میں لیکن آخری جنگیں جو ہوں گی یہ تینی سیمیٹک ریلیجنز میں ہوں گی جوڈی ایزم کرسٹینٹی اور اسلام ان کے بیچ میں جو ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ اس کا پورا ڈھانچہ میں دے دیا ہے ہند تو گیا ہند کے ساتھ تو ہونا ہے جو ان کی جو کردوتیں ہیں یہ مورالی خراب ہو چکے لئے ان کی آپ فلمیں دیکھ لیں مورالی ان کے در مورالی زیرو ان کے در ریلیجن زیرو ایک بی جے پی کی جماعت ہے جو صرف ایکسٹریمیسٹ جو اینا نہائی گھٹیا اور لو اور گاربیچ منٹالیٹی کی جماعت ہے وہ آگے جو آ رہی ہے وہ بھی چلے چلے چنا باقی تو کوئی بھی سپورٹر نہیں ہوں گا پورا انڈیا سیکیولر ہے نہ ان کو اب شادی کے چکر ہے ہومو سیکیولرٹی بڑھ چکی بھی ہے پری میریٹل جو اینا سیکس بڑھ چکا ہے ان کی تہذیب خطب ہو چکے بھی ہے فیلموں کی ویسے یہ جو ان کی مورتی ہیں سنم جن کی پوچھا کرتے ہیں ان جو آئیڈلز بنائے ہیں یہ میرا آئیڈلز تو ہوا ہے انہی میں مر جانا ہے ان لوگوں نے انہی میں ان لوگوں نے کرتے کرتے مر جانا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کبھی کوئی قوم نے دیکھی جو ناچتی ہے مندروں کی طرح یہ ناچنے والی قوم ہے مراسی آپ دیکھیں ان کی بچے سے بچہ عورت سے عورت بڑے سے بڑا مراسی کن کاموں میں یہ لگے ہوئے ہیں ان کی کیا ان کا تہذیب کیا ان کی اندر بس یہ یہ مراسی پر ناچ لیا ڈالیا پوجہ کر لی بس یہ ہی ان کی زندگی میں رہ گیا انہوں نے کسی 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 نہیں دینا اور ایکنومکس کے بھوکے مال کے بھوکے اور اپنے اتر دالیت کمیونٹی کو قتل کرتے ہیں اور عورت سڑک پہ مار دیتے ہیں بھائی ان کے کوئی کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے عورتوں کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں the most unsafeest place on earth جو ہے وہ انڈیا ہے عورتوں کے لیے اس کا satisfaction بتا رہے ہیں ہم نے تک ہی بتایا یہ ایک کا حال ہے تو یہ تو ویسے down to earth مسلمانوں کے ساتھ جو یہ جو کہتے ہیں cornered cat یہ وہی situation کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر کے ان کو بلی جو ہے نا کونے میں جب فس جاتی ہے نا تو پھر وہ کوہ زور کا پنجاب آرتی ہے یہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ان کو انہی کے مسلمانوں نے سیدھا کر دینا اگر یہ باز نہ ہے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ ہے جو انہوں نے جو discrimination شروع کیا وہاں نا انڈیا کے اندر ہم ہی سب کچھ ہیں ہم ہی سچی ہیں ایک مجھے بندہ بول رہا تھا کہ ہندوزم ایک سچا ریلیجن ہے کیونکہ وہ سب سے پرانا ہے کیا دلیل ہے سب سے پرانا ہے ہندوزم اور ہے کیا تمہاری ہندوزم ہے تمہاری تو اپنی بک کے اندر ورسز لکھی میں ہے کہ خدا کے سر سے یہ پیدا ہوا پیٹ سے ہی پہ پاؤں سے پیدا جس ریلیجن کا آغاز ریسزم پہ ہو اور وہ قوم اس کو ایکسپٹ کر لیں تو اس قوم کو کوئی حالی نہیں ہو سکتا جس کا خدا کا یہ کونسپٹ ہو کہ خدا یہ کرے گا کوئی حالی نہیں باران ان کے ساتھ جو جنگ ہند ہونی ہے نا غزوہ ہند انشاءاللہ اس میں ان کو سبق مل جائے گا اور اسی مطل میں نبی اپال زہی صاحب نے مریعہ پہ ذکر کیا اب یہ ہوگا جینا میں پتا دوں جو مجھے لگ رہا ہے کہتے ہیں نا کہ جو جو فیوچر ایویٹس کاسٹ شیڑوز بیفور تو وہی ہونے لگا ہے کہ اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کا زوار وہ جو سپریم پاور دیا اس سے اب یہ نیچے جانا شئی ہوگا اب کرونا سے ہی اٹھ نہیں سکتا اور جو ان کے آپس میں انٹرنل سابوٹاج ہر ٹھکا ہے یہ بھی نہیں اللہ نے کروایا ان کے ذہنوں کو موف کر دیا اب آئے گا یہودیوں کا درو اب یہودیوں نے اوپر آ رہا ہے یروشلم حاصل کر دیا تھرڈ ٹیمپل کی تیاری شروع اب سب کے ساتھ دوستی ہیں یرانا شروع یہ آخر کلمینیشن پوائنٹ کا سارا معاملہ جا رہا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تو ہے جو رسول نے فرما دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اور آپ اپنی ڈسٹرکشن کا سوچتے رہو کچھ کرو گے تو اللہ تعالی آخرت میں تمہیں اس حصے دار میں ڈال دے گا آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين